اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں یہ چوزوں میں ایک پرابلم آتی ہے اس کو کہتے ہیں لیکس پل اس طرح ان کی دونوں جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ یا دو ٹانگیں یا ایک ٹانگ جوتی ہے وہ اپنی شیپ میں نہیں ہوتی تو جس طرح یہ ایک چکور کا چوزہ ہے تو میرے پاس اس طرح کے خیر چار پانچ چوزے ہیں جن کو یہ ایشو ہے تو آج ان کو نکلے ایک دن ہو چکے ٹونٹی پور آرز ہو چکے ہیں اگر تو یہ ایشو آتا ہے تو اس کو تو کور یعنی کہ پہلے دن میں ہی کر دینا چاہیے لیکن کسی مصدفت کی وجہ سے میں نہیں کر سکا تھا تو آج کی ویڈیو میں میں یہ چیز بتاؤں گا کہ اس کا ایشو کیا ہوتا ہے اور اس کو نہ کور کیا جائے تو پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ جو ہیں یہ آتے کس وجہ سے ہیں اور ان کا کیا حل ہے تو آج کی ویڈیو میں میں یہ سارا کچھ ایکسپلین کروں گا تو جس طرح یہ ایک چوزہ ہے اس کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ اپنی پوزیشن میں نہیں ہیں یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ آؤٹسائیڈ نکلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو اور چوزہ ہے وہ یہ والا ہے اس کو بھی یہ ایشو ہے اس کی دو ٹانگیں ہیں وہ بھی ذرا اپنی پوزیشن میں نہیں ہیں ان دونوں کی ہی ٹانگیں جو ہیں جو پوزیشن میں نہیں ہیں اور اس کے ساتھ تیسرا چوزہ وہ دکھاتا ہوں یہ بھی اس کی ایک ٹانگ پوزیشن میں ہے دوسری اس کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ ٹوٹل تین جو چوزے ہیں تین یہ ہیں اس کے علاوہ بھی دو اور ہیں تو آج ان سب کا میں بتاؤں گا کس طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے تو اس کو کور کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سائز کی رپر بینڈ لے لیں اور اس کے ساتھ اتنا سا یہ بجلی کی جو ٹیپ ہوتی ہے اس کے اتنا سا پیس لے لیا جائے اور ساتھ کنسی سے نہیں ہے یعنی کہ یہ اتنا سا پیس کٹ لیا جائے اب اس کو فردر کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رپر بینڈ کھول کے اس کو اوپر یعنی کہ اس میں صرف اتنا سا گیپ ہونا چاہیے کہ جو چوزے کی ٹانگ ہے وہ اس کے اندر سے سلپنا ہو کیونکہ یہ اگر تو یہ زیادہ لوز ہوگا تو چوزے کی جو ٹانگ ہے وہ ایزیلی اس کے اندر سے نکلائے گی اور وہ اپنا شڑوا لے گا اپنی ٹانگ ٹھیک ہے جس طرح یہ میں نے بنایا ہے یہ ملت خوڑا سا لوز بنایا ہے لیکن کوشش کی جائے کہ صرف اتنے سا سائز کے ہی بنائے جائیں کہ اس کو رپر بینڈ کو آپ سٹیچ کر کے اس طرح سٹیچ کریں اس کو اور اس کے اوپر رپر بینڈ رکھ کے تو اس کو آپ ٹیپ کرتے ہیں تو یہ چیز اس طرح کی ایک چیز بن جائے گی تو میں نے بھی تک تو بنایا ہے میں باقی بنا کر تو ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں تو یہ میں نے ریڈی کر لی ہے چاہیے تو مجھے صرف پانچ تھے تو لیکن بنایا میں نے چھے لی ہے کہ ان کے اس ایک اتا بیک اپ کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ ایک ان میں سے یہ ذرہ بڑے سائز کا بھی بن گیا تھا تو باقی ہمیں ذرہ اچھے یہ چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں جس طرح یہ ہے یہ سٹینڈرڈ سائز ہے کہ اس کے اندر سے چوزے گی ٹانگ جو ہے وہ بھی نہیں نکلے گی اور یعنی کہ بلکل اچھے سائز میں نہ زیادہ چھوٹا ہے نہ زیادہ بڑا ہے تو ان کو اپنے چک کو لگا کے میں وہ چیک کرواتا ہوں پہر جی تو یہ اپنے ایک چک کو میں نے لگا دی ہے یہ یعنی کہ اتنا زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہے اور اتنا لوز بھی نہیں ہے کہ ایزیل ہی نکلے اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہے کہ اس کی ٹانگ کو ہی بلکل اپریس کر دے نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ٹائٹ ہوگا تو اس کے جو بلڈ سرکولیشن وہ رک جائے گی اور اس طرح جو ہے وہ اس کے ٹانگوں کو اور زیادہ ایشو بھی آ سکتا ہے تو یہ ہے کہ یہ ابھی اس طرح یعنی کہ اس کو ایشو تو ہوگا کچھ گھنٹے کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس طرح ایشتر وہ پانی کے لیے جائے گا دانے کے لیے جائے گا تو خود ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یہ پہلے اسی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ٹانگیں اس طرح اپن تھی اور یہ ہے کہ اس طرح پوزیشن میں آ جائیں گی اور یہ باقی جو چیکس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی یہی لگاؤں گا ان کے پکچر بھی میں اپلوڈ کروں گا اسی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے آپ اور اس کا بیسکلی ایشو کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے لگز پیل کا جو لگز ہوتی ہیں وہ اوپن ہو جاتی اپنی پرفیکٹ پوزیشن میں نہیں رہتی اس سے چوزہ جو ہے وہ صحیح چل پھر نہیں سکتا اور وہ زمین پہ ہی ٹانگیں مارتا رہتا ہے اور اس کا مین ایشو جو ہیں اس کے دو تین مین ایشوز ہیں سب سے مین ایشو جو ہے نمبر ون ایشو وہ یہ ہے کہ جب انڈے کو انکیو بیٹر میں ہوتا ہے جب اس کو پروپر ہیمنیٹی نہ ملے تو یہ ایشو آتا ہے سیکنڈ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی انکیو بیٹر اگر مینوال ہے تو اس کے اندر پروپر اگر آپ ایک کو روٹیشن نہیں کرتے تو یہ ایشو آ سکتا ہے اور تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بریڈر ہیں اگر تو ان کے اندر کوئی وائٹامین یہ کیلچیم کا ایشو ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی یہ ایشو آ سکتا ہے جو آپ کا چوزہ ہے یہ بسکلی کمزوری ہوتی ہے تو یہ آپ جو آپ کا چوزہ ہے اس کو کسی نہ کسی وائٹامین کے کمزوری ہے تو یہ تین چار مین ایشوز ہیں اور یہ ہے کہ ابھی چوزہ بلکل اپنے انیشل ڈیز میں ہوتا ہے پہلے تین چار دن میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بونز ہیں وہ تھوڑا سا ویک ہوتی ہیں نرم ہوتی ہیں تو اگر اس کو پہلے تین چار دن کے اندر کور کر لیا جائے تو یہ ایسی لی کور ہو جاتی ہے یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ یہ کور نہ ہو اگر کوئی دس چوزوں کو اگر یہ ایشو ہے تو دس میں سے نو چوزہ جو ہیں وہ اسے ریکوور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایسی کئی بیماری نہیں ہے یعنی کہ جو یہ کور نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھنے چوزہ جو ہے وارٹر میٹیلی اپنی پوزیشن میں آ جا رہا ہے تو یہ کم از کم چھ سات گھنٹے لگیں گے تو یہ ایسی تک کور ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ہے کہ جب آپ اس کو رکھیں تو ساتھ لازمی اس کے وائٹمین والا ان کو پانی بھی دیں وائٹمین جو میں یوز کر رہا ہوں وہ لیٹر پلیکس ہے لیٹر پلیکس زرہ اچھا سیرپ ہے یا کسی بھی ایلو پہتھی والی یعنی کہ کسی بھی ہام میڈیکل سٹور ساب کو مل سکتے ہیں لیٹر پلیکس سیرپ تو لیٹر پلیکس سیرپ جو ہے وہ ان کو ون ٹیبل سپون جو ہے یا کہلیں کہ آلموسٹ ٹو تھری سی سی جو ہے وہ آپ ان کو پانی میں ڈال کے دیں فلشنگ کروانے کے بعد تو یہ ہے کہ آپ کا وائٹمین بھی اس کو پوری ہوتی رہیں گی اور ساتھ ہے یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریکاور بھی کرتا رہے گا اور ان کو پھر آمسادے جو آپ کے جو ہیلتی چکس ہیں ان کے اندر چھوڑ دیں آگر میں چھوڑ کے دکھاتا ہوں یہ میرے پاس بروڈر ہے سکندری باقی چکس بھی ہیں باقی چکور کے چکس جو ہیں وہ سامنے وائٹ کلر کے ہیں اور ایک وہ چکور کا چک ایک یہ بیٹھا ہوا چکور کا چک باقی یہ سب چاہیں یہ آج ہے چوہے ہیں یہ سب اسیل کے ہیں اور اس میں آسٹلورف کا چکس ہے اور یہ وہ چک ہے جس کا بھی میں نے ٹریٹمنٹ کی ہے اور نیچے تو بھی چھائی ہوئی ہے بچ اس کو یہاں پہ رکھتی ہے اور یہ انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر اس کا کافی اچھا ریزلٹ آئے گا سامنے چلیں آج کی ویڈیو کو یہیں پرنٹ کرتے ہیں امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کیچو ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں تو میں ایک اس کے پر ویڈیو بنا لوں گا اللہ حافظ